موسیقی شری نگر مجھگنڈ علاقے میں کل شام شروع ہوا انکاؤنٹر تین آتکیوں کی موت کے ساتھ ختم ہوا اس انکاؤنٹر میں سیکیورٹی فورسز کے پانچ جوان گھائل ہوئے جمہو کشمیر نیشنل پینثرز پارٹی کے چیئرمن ہرش دیو سنگھ نے آج جمہو میں پریس کانفرنس کے دوران روہنگیاز اور بنگلہ دیشیز کو جمہو سے ڈیپورٹ کرانے کی مانگ کی بتایا کہ ان کی وجہ سے یہاں کی ایڈنٹیٹی کلچر اور بھائی چارے کو بہت بڑا نقصان ہے کشتوار پولیس نے حضب المجاہدین سے جڑے ایک آتنکی کو گرفتار کیا جس کا نام ریاض احمد بتایا جا رہا ہے اور سندر دچن کا رہنے والا ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی سٹیٹ ہیڈکوارٹر ترکوٹا نگر جمہو میں پورو ایمیل ایس ڈسٹک انچارج سٹیٹ مورچہ پریزیڈنٹس جنرل سیکیٹری سے لوگ سبا چناؤ کے متعلق میٹنگ کا آئوجن کیا گیا جس میں بی جے پی سٹیٹ پریزیڈنٹ رویندر رہنہ یونین ایمو ایس ڈاکٹر جیتیندر سنگھ اور بی جے پی سٹیٹ جنرل سیکیٹری ڈاکٹر نریندر سنگھ بھی موجود تھے جمہو کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج سیکیٹری ڈاکٹر عزیز حجنی دوارہ آج ایک پریس کانفرنس میں جمہو ڈراما فیسٹیول دوہزار اٹھرہ کے وجہتاؤں کے نام ایناؤنس کیے گئے جس میں نٹراج نتے کنچ کے میک بیسٹ نے بیسٹ پروڈکشن اور نکاب رنگ مجھ کے گوڑی آزاد نے سیکنڈ بیسٹ پروڈکشن کا ایوارڈ جیتا کیڈز پلینڈ سکول دوارہ آج پولی ٹیکنیک کالج وکرم چوک جمہو میں پاچھوان اینویل ڈے منایا گیا اس موقع پر نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے سٹیٹ پریزنٹ راجیش گپتہ مکہ اتیتی تھے پردھان منطری نریندر مودی نے آج کانگریش لیڈر سونیا گاندی کو ان کے جنم دن کے موقع پر ٹویٹ کے ذریعے بدھائی دی وائس پریزنٹ ونکیا نائیڈو نے بک ریلیز کے موقع پر بتایا کہ پچھلے کئی سالوں سے سیاست میں پبلک ڈشکلوجر کا قد چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کانگریش چیف راہول گاندی نے نریندر مودی پر پلٹ وار کرتے ہوئے گرامو فون والے بیان پر ٹویٹ کے دورہ پردھان منطری کی سپیچز کی ایک ویڈیو شیئر کی جس ویڈیو میں نریندر مودی کو چملے دہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بھارت دورہ آج ساؤتھ کوریا کے دیشواسیوں کے لیے ویزا آن آرائیول فیسلٹی کو شروع کیا گیا بتایا گیا کہ اس سے ٹوریزم کو بڑھا ہوا ملے گا آرمی چیف بپن راوت نے پاکستانی پردھان منطری عمران خان کے بیان پر کہا کہ پاکستان دورہ چھبیس گیرہ حملے کو ایکسپٹ کرنا اچھی بات ہے اور کہا کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ چھبیس گیرہ حملے کس نے کروائے تھے فرار لیکر ٹائکون ویجے مالیا سوموار کو لینڈن کے ویس منسٹر میجسٹیٹ کوٹ میں پیش ہوں گے